ایک عورت نے دکاندار سے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی کچھ چیزیں کرز پر دے دو جب میرے شہر کو اللہ شفاہ عطا فرمائے گا تو آپ کے سارے پیسے لا کر واپس کر دوں گی دکاندار نے رکھے پاند سے جواب دیا کہ یہ دکان ہے کوئی خیرات خانہ نہیں جاؤ کہیں اور سے بیک مانگو اسی دکان کے اندر ایک اور گاہ کی یہ باتیں سن رہا تھا اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ خاتون جو کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہی ہے اسے دے دے میں پیسے ادا کر دوں گا دکاندار گاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور خاتون کے سامنے کاغذ اور کلم رکھ کر کہنے لگا میں ایک شرط پر تمہاری ضرورت کی چیزیں دوں گا کہ تم اس کاغذ پر کچھ لکھ دو اور پلڑے کے اندر رکھ دو تمہاری تحریر کا جتنا وزن ہوگا اتنا سمان میں مفت دے دوں گا خاتون نے کاغذ اور کلم اٹھایا اس پر کچھ لکھا اور کاغذ کو بند کر کے ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا دکاندار کی آنکھیں حیرت سے کھولی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ کاغذ والا پلڑا نیچے چلا گیا ہے دکاندار نے ترازو کے دوسرے پلڑے پر ضرورت کا سمان رکھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دونوں پلڑے برابر ہو گئے تو دکاندار نے سمان خاتون کے حوالے کر دیا دکان سے باہر نکل کر خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا دکاندار نے اس کے جانے کے بعد کاغذ کھول کر پڑا تو اس پر مختصر یہ جملہ لکھا ہوا تھا اے میرے پیارے پرورتگار تو میری ضروریات سے اگاہ ہے اور تو ہی اسے پورا فرمانے والا ہے ہمیشہ اللہ پاک پہ توقل اور یقین رکھئے اللہ پاک ہمیشہ مدد فرمانے والا ہے جب انسان کسی مصیبت اور غم میں اللہ سے شکوا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوا بے جا ہے یہ مصیبت تو تجھے میری طرح متوجہ کر رہی ہے تجھے شکوا تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاد بناتی ہے اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت تعمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو ایک بہترین عبادت ہے زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اس لوگوں کے تلخ روئیوں کی وجہ سے ہار دیا جائے مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شیئے کو بیکار نہیں بنایا شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا رب ہے آپ کے سر کے بال اگر تیزی سے سفید ہو رہے ہیں وہ اس کی ایک وجہ آپ کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کی پریشانی میں مزید اصافہ ہوگا اور یہ دماغی پریشانی کا باعث بنے گا جو آپ کے دل و دماغ صحت اور بالوں پر اثر انداز ہوگا موسیقی موسیقی